موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر دیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً سے فوراً آپ کے نوٹفیکشن بار میں مل جائے گی اور آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ شادی کے نین شیف کریں یا نہ ہماری سے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ والدین کہتے ہیں شادی کے دن شیف کر لو شادی کے بعد بھلے سے شیف رکھ لینا تو دیکھیں کبھی کبھر آپ کے والدین بھی آپ کو غلط طرف لے جاتے ہیں یعنی کہ والدین اگر کچھ غلط بھول رہے ہوں کوئی والدین ایسی بات کر رہے ہوں جہاں اللہ نہ کرے اللہ تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں والدین کی عطاعت کرنا جائز نہیں یعنی کہ شیف کرنا جائز نہیں اور داڑھی رکھنا جائز ہے داڑھی رکھنا سنت بھی ہے تو داڑھی رکھیں اگر آپ کو والدین کہتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھیں تو اس پہ ان کی بات نہ مانے کہتے ہیں کہ جو شادی سنت چھوڑ کر کی جائے وہ شادی نہیں مرک ہے جیسے شادی کے مختلف مسائل ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے کہ کوئی سنی فیملی سید سے رشتہ جونے چاہیے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں رشاد فرماتے ہیں کہ شادی چار چیزوں کے لئے کی جاتی ہے عورت کا مال حسن اور خوبصورتی حضب و نصاب اور دین کی وجہ سے تو بس تم دین کو ترجی دو سید خاندان ہو یا غیر سید خاندان ہو یا پھر کوئی بھی خاندان ہو جس خاندان میں شادی کی جا رہی ہو جس سے نکاح کیا جا رہا ہو تو پھر بس دین کو ترجی دو خاندان کوئی بھی ہو آپ کا اپنا ہو خیر ہو یہاں پر کسی مال و دولت خوبصورتی حسن جمال کو فوقیت نہیں دینی بلکہ آپ کو صرف اور صرف دین کو ترجی دینی ہے دیندار خاندان میں دشتہ جوڑیں اگر آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آئی تو پرہائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا چینل گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ہماری پوری ویڈیوز دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول